فرد عباس شاہ صاحب اکثر ہی وہ کانٹروورسی کا بھی شکار رہتے ہیں اور بلکل سیدھی سیدھی بات کر جاتے ہیں اور بلکل بھی نہیں ڈرتے کہ اس سے کیا امپیکٹ آئے گا یا کسی کا دل دکھے گا کیونکہ وہ بھی جو ان کو لگتا ہے وہ بلکل کہہ دیتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے فرد عباس شاہ صاحب شائری پرسنیلیٹی کراٹے بچے کانٹینٹ تنز و مزا بھی سب کچھ ایس ایک کمپلیٹ پیکج دیکھیں تو کیا ہے وہ ایک اچھی شخصیت ہے لیکن ان کی بہت ساری باتوں سے مجھے ارتلاف آئے میں مطمئن نہیں ہوں جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں دیکھیں فرد عباس شاہ ایک زمانے کے مشہور شاعر ہیں اس عائد کے مطلعا وہ باقی دوستوں سے نہیں کمپلیٹ کر پا رہے اور وہ چاہ یہی رہے ہیں کہ میں آج اب بھی ان دوستوں کے ساتھ اب زمانہ تھوڑا سا فاسٹ ہو گیا ہے میڈیا تھوڑا زور آگے لیکن فرد عباس شاہ کو میں نے بھی ایک کمیٹس میں گزارش کی تھی اور پتہ نہیں ان کو بری لگی یا اچھی ورن وہ یہ گزارش تھی کہ آپ جس عہد میں تھے تب جونلیہ بھی تھا جونلیہ کے ساتھ بھی ان کی مشاعریں ہیں تب احمد فراز بھی تھا تو اس دور میں جب آپ تھے تو آپ کیا سمجھ دیں گے آپ جونلیہ جیسے شاعر تھے حسن تو نہیں تھا نا شورت تو تھی آپ کی لیکن آپ جونلیہ جیسے شاعر نہیں تھے تو اب اگر تہذیب شعر اچھا نہیں تخلیل کر رہا تو آپ کے پاس بھی بہت ساری ہلکی چیزیں موجود ہیں جس لیول پہ آپ کو شورت ملی تھی آپ کی شاعری بھی اس لیول پہ نہیں ہے ہاں بلکل کیونکہ اس عہد کے جتنے شاعر ہیں ان سب سے آپ اچھے شاعر نہیں ہیں آپ سب سے مشہور شاعر تھے تہذیب کا بھی یہی معاملہ ہے علی بھائی کا بھی یہی معاملہ ہے آج وہ مشہور ہے تو پتہ نہیں کال ہوں گے یا نہیں لیکن یہ ہر شاعر کے ساتھ رہے وسی شاہ صاحب ہمارے سینئر ہیں وسی شاہ صاحب کے پاس جتنی شورت ان کے پاس تھی یا یہ ان کے پاس تھی فرد عباس شاک کے پاس اس وقت بڑے اچھے اچھے شاعر موجود تھے ان کے پاس وہ فیم نہیں تھا ان کی چلابیں نہیں بکتی تھی